بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ون ہے آپ کے پاس پیپر بی کا یہ چپٹر ہے آپ کا اینیمل کلاسیفکیشن فائلوجینی اور آرگنائزیشن اس میں آپ نے اینیمل کو کلاسیفکیشن کرنی ہے اور فائلوجینی ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے اباؤ اجداد کو دیکھنا ہے اور آرگنائزیشن ہوتا ہے کہ اباؤ اجداد کے لحاظ سے انہیں ہم نے یہاں تو ایک جیسے گروپس میں رکھیں گے یا ان کے لئے ہم لیدہ سے کوئی گروپ نہیں بنائیں گے کلاسیفکیشن آف آرگنیزم میں ہم کرتے ہیں سٹڈی آف کائنڈز اینڈ ڈائیورسٹی آف آرگنیزمز اور ایولیشنری ریلیشنشپ امنگ دیم اس کار سسٹیمیٹکس اور ٹیکسانیمی اس میں آپ دیکھتے ہو کہ اینیملز کو ان کی کائنڈز کے لحاظ سے ان میں کون سی چیزیں آپس میں ملتی ہیں کون سی چیزیں آپس میں نہیں ملتی اس لحاظ سے اگر تو وہ ملتی جلتے کریکٹریسٹکس ہیں خصوصیات ہیں تو انہیں ہم سیمیلیارٹیز بولتے ہیں اور اگر وہ خصوصیات آپس میں ملتی جلتی نہیں ہیں تو اسے ہم ڈس سیمیلیارٹی بولتے ہیں سیمیلیارٹی اور ڈس سیمیلیارٹی اس کے لحاظ سے پھر ہم لوگوں نے انہیں گروپس میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں سسٹیمیٹکس اور ٹیکسانیمی ٹیکسانیمی ہائر آرچی جو ہے ٹیکسانیمی میں جو ہے سب سے پہلے کارلس لینیس ہے ہمارے پاس ایک سائنٹسٹ جس نے موڈرن کلاسیفکیشن سسٹم دیا تھا کارلس لینیس نے ہمیں جو سسٹم کلاسیفائی کیا تھا اس نے انیملز کو گروپس میں رکھا تھا اور ان گروپس کے جو ہے آپ نے یہ والا پیرا اوبجیکٹی میں یاد کرنا ہے اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے اس نے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ہم نے کلاسیفائی کرنا تو سب سے بڑا جو گروپ ہوتا ہے اس کو ہم دومین کہتے ہیں دومین آپ کے پاس یا تو وہ آرگنیزمز ہیں جاندار ہیں یا بے جان ہیں پھر وہ کنگڈم آجے گا آپ کے پاس کہ وہ فائلم پلانٹی ہے یا اینی میلیا ہے پھر فائلم آجے گا پلاس آرڈر فیملی جینل سپیشیز یہ جو ہے آپ کے پاس ہائر آرچیز ہے مطلب ہائی لیول سے لو لیول کی طرف آپ آتے جاتے ہیں کسی آرگنیزم کو کلاسیفائی کرتے ہوئے یہ بھی آپ کے پاس جو ہے اوبجیکٹی میں آپ نے دیکھنا ہے یہ آپ نے نیم یاد کرنے ہیں ان کے نومن کلیچر آپ کے پاس یہ کوسٹین ہے نومن کلیچر ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی آرگنیزمز آپ کو مل گیا ہے تو آپ نے اسے ایک نام دینا ہے نام دینے کے جو پروسس ہے اس کو آپ نومن کلیچر کہتے ہیں جس میں آپ اس کا نام اسائن کرتے ہو سپیشیز کا اب آپ کے پاس جب ہم نام دیتے ہیں نومن کلیچر اپلائی ہوتا ہے جس میں آپ جانداروں کو نام دیتے ہو اور نام دینے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں سائنٹفک نیم دیتے ہیں ہم جانداروں کو سائنٹفک نیم دینے کے لئے جو ہمارے پاس طریقہ ہوتا ہے آپ اسے بائنومیل نومن کلیچر بہتے ہو بائنومیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دو نام اس کے رکھے ہوئے ایک اس کے جینس کا ہوتا ہے اور ایک اس کا سپیشیز ہوتا ہے جینس نیم جو ہوتا ہے وہ ایک جیسے جانداروں پر مشتمل ہوتا ہے لیکن جو سپیشیز ہے وہ ایک سپیسٹک ہی ہوتی ہے بائنومیل نومنکلیچر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سائنٹسٹ کو دو نیم دینے ہیں اور اس کے یہ آپ نے اس کے رولز یاد کرنے ہیں پہلا رولز یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے نیم دینا ہے تو آپ نے اس کا جینس کا جو نیم ہے وہ ہمیشہ آپ نے کپیٹر لکھنا ہے جیسے آپ کے پاس یہ دیکھیں میوس کا ڈومیسٹکہ ہے یہ جو آپ کے پاس ہاؤس فلائی ہوتی ہے جو گھروں میں پائی جاتی ہے اس کا نیم ہے میوس کا یہ اس کا جینس ہے اور ڈومیسٹکہ چونکہ یہ گھروں میں پائی جاتی ہے ایک عام سپیشیز ہے تو اس کو ڈومیسٹکہ جینس نیم آپ نے ہمیشہ کپیٹر لکھنا ہے سپیشیز نیم جو ہے وہ آپ نے ہمیشہ سمال لیٹر میں لکھنا ہے یہ اس کا جو ہے پہلا رول ہے کہ آپ نے جینس نیم سمال لیٹر میں لکھنا ہے یہ آپ کے پاس دوسرا رول ہے تھرڈ رول اس کو اٹیلی سائز کر دینا ہے یہاں تو آپ نام لکھیں اس کو تھوڑا سا اٹیلی سائز کسی ورڈ کو دکھنے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا ٹیڑا کر دیں گے جیسے یہ دکھا ہوئی عام لفظوں سے یہ تھوڑا ٹیڑا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ اٹیلی سائز کیا ہوئی یہاں تو آپ اسے اٹیلی سائز کر دو یا پھر اسے آپ کیا کرو انڈر لائن کر دو پھر آپ کے پاس سائنٹیفی کے جو ہیومن بینکس کا نیم ہے اسے ہم ہومو سیپینز کہتے ہیں ہومو اس کا جینس نیم ہے جینس کا نیم ہے اور سیپینز جو ہیں اس کا وہ کیا ہے سپیشیز نیم ہے یہ ہے آپ کے پاس نومن کلیچر اور اس کے رولز اس میں آپ نے نومن کلیچر کی ڈیفنیشن یاد کہنی ہے اینیملز کو ہم لوگ نے جو نیم دینے ہوتے وہ ہم کس سے دیتے ہیں ہم کس میں دیتے ہیں انٹرنیشنل کارڈ آف زولوجیکل نومن کلیچر میں دیتے ہیں پھر آپ نے نومن کلیچر کے رولز یاد رکھنی ہے کون کون سے ہیں ہومن بینکس کی اور ڈاک کی انہوں نے آپ کو کلاسیفیکیشن دی ہوئی ڈومین آپ کے پاس یوکیریا یوکیریا مطلب کہ یہ جن میں نیوکلیس ہوتا ہے کنگڈم دونوں کا اینیملیاں انیملز ہیں فائلم دونوں کا کارڈیٹا ہے کارڈیٹا مینز کے یہ کارڈیٹس ہیں پھر کلاس دونوں کی میملیاں ہیں ہومن بینکس کا آرڈر پائی میٹس ہے اور جو ہے ڈاک کا آرڈر کارنی بورا ہے صحیح ہے یہ دونوں کی کلاسیفیکیشن آپ نے یاد رکھنی ہے کارنی بورا جو گوشت کھاتے ہیں اور پائی میٹس وہ ہوتے ہیں جو تلوں پہ جیسے آپ اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں یہ ان کے کریکٹرسٹکس میں آتا ہے فیملی جو ہیں ہومن بینگس کی ہومین آئیٹی ہے اور اس کی کیینیڈی ہے جینیس ہومو ہے اور اس کی کیینیس ہے سپیشیز سپینز ہے اور یہ فیمیٹ ایرئیس ہے یہ آپ نے دونوں کی کلاسیفیکیشن یاد کرنی ہے اگر ہومن بینگس کی آجائے تو آپ نے یہ لکھنی ہے اور اگر ڈاک کی آجائے یہ ٹیکسونز تو آپ نے ایسے لکھنے ہے تو ڈاک کی کلاسیفیکیشن میں آپ یہ ایک آرڈ کرو گے پھر ہے آپ کے پاس مولیکیولر اپروچیز تو اینیمر سسٹیمیٹکز یہ آپ نے objectively وائز دیکھنا ہے مولیکیولر اپروچیز یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اینیمرز کی کلاسیفیکیشن کرنے ہے تو اینیمرز کو کلاسیفائی کرنے کے لیے یا اینیمرز میں سیمیلیرٹی یا ڈیس سیمیلیرٹی کس بیس پر دیکھتے ہیں اینیمرز میں سیمیلیرٹی یا ڈیس سیمیلیرٹی اس کے RNA DNA یا پروٹین کی بیس میں دیکھتے ہیں کہ جو ملتے چلتے جاندار ہوں گے ان کا ڈی این اے اور ان کے ڈی این اے کی جو ارینجمنٹس ہیں کہ جیسے آمیں کروموسومز ہیں تو ہر ایک انسان میں جو ہے وہ چھالیس کروموسوم ہیں کروموسومز ٹونٹی ون کا کام ہر انسان میں سیم ہوگا کروموسوم ون کا کام ایک جیسا ہی ہوگا اس طرح سے ہم نے ڈی این اے اور پروٹینز کی بیس پہ جو ہے ہم نے انیمالز کو کلاسیفائی کرنا ہے یہ ٹاپک آپ نے کس میں کرنا ہے اوبجیکٹی میں کرنا ہے پھر آپ کے پاس کانسٹینٹ میوٹیشن ریٹ آف آرگینیزم اس کارڈ مولیکیلر کلاک کانسٹینٹ میوٹیشن ریٹ یہ ہوتا ہے کہ ہر آرگینیزمز میں جو پروٹینز ہوتی ہیں کسی کا قد لمبا ہے جو جو کریکٹرسٹکس ہیں اس میں کنٹرول کرتا ہے اسے پروٹینز کنٹرول کر رہی ہوتا ہے سائنٹسٹ کیا کرتے ہیں سائنٹسٹ دیکھتے ہیں جو ملتے جلتے جاندار ہوں گے ان کا ڈینے آلموسٹ ملتا جلتا ہوگا لیکن جن جانداروں کا ڈینے بہت زیادہ مختلف ہوگا ایک دوسرے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جاندار ایک دوسرے سے ملتے جلتے نہیں ہیں تو ان کو سیپریٹ فائلمز میں رکھا جاتا ہے جتنے زیادہ ان میں کریکٹرسٹکس کا ڈیفرنس آتا جاتا ہے کہ مختلف ہوتے جاتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس میوٹیشن ریٹ ہے اور میوٹیشن ریٹ جو ہے جتنا زیادہ مستقل مطلب ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں دوسرے سے تیسرے گروپ میں وہ کانسٹینٹ ہے کہ اتنا فرق اس میں اتنا فرق اس میں تو وہ آپ کے پاس ہے مولیکلر کلاک اسے آپ بولتے ہو اور جو آپ کے پاس مولیکلر بیسیز ہوتی ہیں جو مولیکلر اپروچیز ہے تو اس میں موسٹ جو ہے آپ کہہ لیں موسٹ اتھانٹک جس چیز کو ہم کنسیڈر کرتے ہیں وہ آپ کے پاس RNA ہوتا ہے جس کی بیس پہ آپ کیا کرتے ہو کہ آپ جو ہے ارگنزمز کو کلاسیفائے کرتے ہو یہ دیکھیں DNA کی بیس پہ ہم کرتے ہیں پھر ہم لوگ جو ہے RNA کی بیس پہ کرتے ہیں پھر ہم لوگ پروٹین کی بیس پہ کرتے ہیں مائٹوکنڈریل дینے کو بھی لے لیتے ہیں کیونکہ مائٹوکنڈریا جو ہوتا ہے وہ خود وہ self ریپلیکٹنگ اور گینیلی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ریپکیشن کرتا رہتا ہے اس کو آپ نے یہ جو ٹاپک اس کو آپ نے اوبجیکٹی وائز کرنا ہے اوبجیکٹی وائز مینز کہ اس میں ایم سی کیوز سے ریلیٹ آپ نے دیکھنا ہے پھر آپ کے پاس نیکس جو ہے ٹاپک وہ ہے کنگڈم آف لائف کنگڈم آف لائف یہ آپ نے پہلے بھی فرسٹیئر میں پڑھا ہو گئی 1969 روبرٹ ایچ وٹکر یہ ایک سائنٹیس تھا جس نے انیمرز کو یا جانداروں کو کلاسیفائی کیا تھا فائیو کنگڈم سسٹم میں جب آپ فائیو کنگڈم سسٹم کی بات کرتے ہیں تو آپ کے پاس پہلا ہے مونیرا مونیرا کو آپ دیکھو تو اس میں آپ کے پاس پروکیریوٹک آرگنیزم آتے ہیں پروکیریوٹک آرگنیزم جن میں ٹور نیوکلیس نہیں تھا اس میں دو آپ کے پاس آتے ایک بیکٹیریا آتا ہے اور ایک سائنو بیکٹیریا آتا ہے ان سے جو اور نیکسٹ آرگنزمز آپ کے پاس نکلتے ہیں پروٹسٹا ہے پروٹسٹا جو ہے یہ سنگل سیلولر آرگنزمز بھی ہیں ملٹی بھی ہو سکتے ہیں ان میں آپ کے پاس سیلیو فورا ہے جن میں سیلیا ہوتا ہے اپی کمپلیکسا ہے جو موسٹی پیراسائٹس ہیں یوگلینو فائٹس میں یوگلین آتا ہے پھر چوتھا تیسرا آپ کے پاس فائلم انیمیلیا ہے جس میں انیمالز آتے ہیں جن میں سارے کے سارے جانور ہیں چوتھا آپ کے پاس فائلم جو ہے وہ فنجائی ہے فنجائی آپ کو پتا ہے یہ ہیٹرو ٹرافک ہوتا ہے ہیٹرو ٹرافک مینز جو اپنی خورا خود نہیں بنا سکتا اس کے جو ہیں کریکٹرسٹکس انیمالز سے زیادہ ملتے جلتے ہیں فنجائی کے ہیٹرو ٹرافز ہیں پھر اس کی پلم بارڈی کو ہم کیا کہتے ہیں ہائی فی بولتے ہیں میسیلیم بولتے ہیں چوتھ پانچ وہا آپ کے پاس جو فائلم کینگڈم پلانٹی کے اور کینگڈم پلانٹی میں آپ کے پاس جو ہیں وہ سارے کے سارے پلانٹس آ جاتے ہیں اس والے کوسٹن میں آپ نے ایک تو سائنٹیسٹ کا نیم بتانا ہے کہ آپ کے پاس کیا ہے رابرٹ ایچویٹ کر ہے کس بیس پہ اس نے کلاسیفائی کیا تھا ایک تو سیلولر آرگنائزیشن کی بیس پہ سیلولر آرگنائزیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے دیکھا تھا کہ اس میں سنگل سیل کا بنا ہوا ہے یا زیادہ سیل کا بنا ہے پھر موڈ آف نیوٹریشن کا مطلب تھا کہ اس نے دو ٹاپک اس کو بیس میں آئی تھی موڈ آف نیوٹریشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ اپنی خورا خود بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں جیسے پلانٹ اپنی خورا خود بنا سکتے ہیں انہیں ہم آٹروٹروفز کہتے ہیں اور جو اپنی خورا خود نہیں بنا سکتے ہیں انہیں ہم ہیٹروٹروفز کہتے ہیں پھر آپ کے پاس یہ پانچ انیمرز کے فائلم یہ جو ہے ارگنزم کے فائلم ہے آپ نے ان کے نام یاد رکھنی ہے اور ان کی ایک ایک کی زامپل جیسے اس میں انہوں نے دی ہوئی ہے یہ آپ کے پاس کینکھڈوم آپ لائف سے ریلیٹ کوسچن آگیا ہے